دانیال دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کیا حرچ ہے ابراہیم صاحب نے منت بھری لہجے میں کہتے سرمد اور زبیر صاحب کو دیکھا یہ سب کیا ہے سمینہ سرمد ان کے انداز پر چھٹکے اور سمینہ نے فٹ سے سارا الزام سائم پر دھر دیا وہ ان کی معصوم بیٹی کو ورگلا رہا ہے خدا کے لئے امی جھوٹ مد بولے میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں زباریا نے ہتھیلیاں مسلی گھبراہٹ میں پسینے چھوٹ رہے تھے اندر سب ایک ساتھ ہی بولنے لگے اب خوش ہو زباریا روشانے کی آواز ور پلٹی اور ملتجی لہجے میں بولی پلیز روشانے جا کر سب کو سمجھاؤ نہ کیا کہ ان کی بیٹی بھی یہی چاہتی ہے کیا ہی اچھا ہو ہم آپس میں جھگڑنے کے بجائے ایک بار زیبی سے بھی پوچھ لیں ابراہیم صاحب کی آواز پر زوبیا سنسی ہو گئی ہمیں کھلے ذہن سے سوچنا ہوگا پسند کی شادی جرم تو نہیں آپ کے ہاں اسے کھلا ذہن کہتے ہیں ہمارے ہاں بے غیرتی سمجھی جاتی ہے ہمارے گھر کی لڑکیاں اتنی بے لگام نہیں ہیں سرمت صاحب تلخی سے بولے روشانے نے تنظیہ انداز میں زیبی کو دیکھا اور زمانہ کتنا بھی بدل جائے ہمارے گھر کی روایات ابھی بھی وہی ہیں لڑکیاں تو ایک طرف لڑکے بھی اتنے فرمامردار ہیں آپ نے یہاں آ کر ہماری عزت افسائی کی دوبارہ یہ بات کرنے مت آئیے گا سرمت صاحب نے بات ختم کر دی زوباریا نے بے بسی سے ہونٹ چبار ڈالے آپ ایک بار زوباریا سے تو بچھ لیں فائقہ کا لہجہ ملتجی ہو گیا وہ سائم کو جا کر کیا جواب دیں گی آخر اس کی خواہش بھی تو اس کی خواہش دانیال نے بات کتئی کی ٹھیک ہے یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں دانیال نے زوباریا کو آواز دی اتنی بلند کہ وہ گھر کے کسی بھی کونے میں ہوتی تو بھاگ آتی مگر اب وہ کام پرہی تھی پتہ نہیں والدین کو اندھا اعتبار کیوں ہوتا ہے اور جو اولاد ان کا مان نہ رکھ پائے تو روشانے نے زوباریا کا تھنڈا ہاتھ تھام کر سوچا اور اندر لے گئی آر یا پار فیصلہ آج ہو ہی جائے جو طوفان اٹھنا ہے آج ہی اٹھے سب کی نظریں زوباریا پر جمعی تھیں اور زوباریا کو لگا پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے کہیں کوئی زلزلہ آیا تھا یا آنے والا تھا اور اس زلزلے میں کیا ملیا میٹ ہونا تھا والدین کا بھروسہ یا زیبی کی محبت زیبی کو سرمت اور زبیر صاحب کے درمیان بٹھاتے روشانے نے دہل کر سوچا وہ ان کے درمیان سہمی اچڑیا لگ رہی تھی جسے اپنا گھونسلا بھی پیارا تھا اور وہ پرواز کی خواہش بھی رکھتی تھی سائم کی بیچینے اسے دروازے تک لے آئی گڑیا پتہ نہیں کیوں انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم اور سرمت کی الفاظ ساتھ چھوڑ گئے استراب میں سائم دروازے کے ایک ترمیان آ گیا بیٹا انہیں بتا دو ہمارے ہاں لڑکیاں اپنے رشتے خود نہیں تلاشتیں اور ابھی جو بیٹی مو کھول دے تو سارے بھرم مو کے بل گریں گے فائقہ نے تلخی سے سوچا اپنے کامتے ہاتھوں کو گود میں رکھے زیبی نے نظریں اٹھائیں ساری کائنات دروازے میں سمٹ آئی تھی سائم نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی ارے بیٹا کچھ مو سے پھوٹ کر یہ تماشا ختم کرو یہ لوگ تمہاری مرضی سے رشتہ لائے ہیں یا ہمارے مو پر اسوائی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں ساجدہ بیگم اس ساری صورتحال سے اپتا گئی تھی سرمد نے پیار سے زیبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر مورل سپورٹ دی اس منوں بوجھ تلے زیبی کی گردن نفی میں ہل گئی ڈوبنے ابرنے کی کیفیت ختم ہوئی تو گھر بھر کے چہرے کی رونک لوٹ آئی سائم زرد چہرے کے ساتھ یک ٹک زیبی کو دیکھے گیا زیبی نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے نظر اٹھائی سائم دو قدم پیچھے ہٹا پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا وہ آخری نظر زیبی کے کلیجے میں تیر کی طرح گھس گئی تھی چھوٹے سے لان میں زرد پرتوں کا بصیرہ تھا چھوٹی چھوٹی ٹوٹی شاخیں اور بے رنگ کیاریاں روشانے ہر روز تحیہ کرتی کہ ان کیاریوں میں نئی خاد نئے پودے لانے ہیں آتی بہار کی آہٹیں تب ہی تو محسوس ہوتی جب ان کیاریوں میں نئی پنیری لگتی قوارپن کا بانکپن اور بے فکری تمام ہوئی تھی اب وہ مکمل گرہستن بن گئی تھی تمام پاکی ذمہ داریوں کے ساتھ دانیال کے سارے کام بھی اس کے ذمہ تھے اور وہ ایسے زرد اتلی کی طرح لان میں چکراتی جس کے پروں سے طاقت نچوڑ لی گئی ہو اس کے قدموں میں زرد پتے چرم راتے تو لگتا اس کے بے چین دل کا نوحہ پڑتے ہیں وہ گردن اٹھا اٹھا کر سارے ساتھ والے گھر کو دیکھتی مگر وہ کہیں نہیں تھا نہ پچھلی بیلکنی نہ سامنے والا ٹیرس اس کی پرچھائی تک نہ دکھائی دیتی تھی کبھی کبھی رات کو اس کے کمری کی لائے جلدی رہتی اور وہ گھنٹوں جھولے پر بیٹھی اس کی آہٹ کے منتظر رہتی اتنے حمد کہاں تھی کہ خود اس کا سامنا کرتی ہائے وہ ایک لمحہ وہ تاثف سے ہتھیلیاں رگڑ رگڑ کر سرخ کر لیتی یہ میں نے کیا کر دیا روشانے یہ مجھ سے کیا ہو گیا میں تو اس سے محبت کرتی تھی پھر جھوٹ کیسے بول گئی بس کرو زباریا جو بات ختم ہو گئی اسے اب رہنے دو روشانے بیزار ہو گئے سائم کیا سوچ رہا ہوگا میں نے اسے دھوکہ دیا شکر کرو یہ بات تمہارے پیرنٹس نہیں سوچ رہے تلخی سے کہہ کر روشانے کا خود ہی اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا وہ اس کے چھوٹی بہن تھی کچھ بھی ہے اسے زباریا کی دل جوئی کرنا چاہیے زیبی میری جان اس نے پیار سے اس کے بکھرے بال سمیٹے محبت کرنا بہت آسان ہے بگر اس کے تقاضے نبھانا بہت مشکل خاص طور پر ایک لڑکی کے لیے اسی لیے سمجھاتی تھی کہ ایک دن سائم کی محبت اور والدین کا امان آمنے سامنے آ گیا تو کیا کروگی اگر میں نے ٹھیک کیا تو میرے اندر اتنی بے چینی اور اتنی بے سکونی کیوں ہے کٹورا سی آنکھیں لبا لب بھری تھی سکون بھی آ جائے گا تم کالج جانا شروع کرو خود کو مصروف کرو وقت سے پہلے کیے گے فیصلے صرف ہمارا راستہ کھوٹا کرتے ہیں جب مناسب وقت آئے گا تو تم سے پوچھا بھی جائے گا اور تمہاری رائے کا احترام بھی کیا جائے گا اور یاد رکھو اگر سائم تمہارا نرسیب ہے تو ساری دنیا گھوم کر تم تک آ جائے گا زیبی خاموشی سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور روشانے کاروما روان اس کے لیے مہوے دعا تھا اس کی چھوٹی سی بہن نے جتنی بڑی قربانی دی تھی اسے صلاح بھی اتنا ہی بڑا ملنا چاہیے تھا کچن میں مصروف فائقہ نے مڑ کر دیکھا سائم کرسی گھسیڑ کر بیٹھ رہا تھا آج کتنے دنوں کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تھا ورنہ وہ ناشتہ بنا کر رکھ جاتی کبھی وہ کر لیتا کبھی یوں ہی رکھا رہ جاتا ابراہیم نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ سائم کو نہیں چھیڑیں گی وہ خود اس پیس سے باہر آئے گا اور فائقہ کا دل دہلتا رہتا کہ ہی وہ کچھ کر نہ بیٹھے آج اسے کالی جانے کے لیے تیار دیکھ کر وہ خوش ہو گئی آخر کار سائم نے خود کو سنبھال لیا تھا انہوں نے جلدی جلدی اس کی پسند کا چیز آمیلیٹ بنانا شروع کر دیا I'm sorry mama سائم کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا وہ ڈرائی فروٹ والا جار کھول رہا تھا میں نے پچھلے دنوں آپ کو بہت پریشان کیا کوئی بات نہیں بس تم اپنے سٹیڈیز پر دھیان دو اپنے صحت کا خیال رکھو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے انہوں نے رسانیت اور پیار سے کہا وہ خوش تھی اللہ تعالی نے خود بخود ان کا مسئلہ حل کر دیا تھا ان کا بیٹا انہیں واپس مل گیا تھا بہت دنوں کے بعد گٹار کی مدھر دھن سے زوباریا کی نیند ٹوٹی اسے لگا خواب ہے پھر اس نے گردن موڑ کر بیلکنی کی طرف کھلنے والے دروازے کو دیکھا دروازہ لوک تھا روشانے کہتی تھی کہ اس کی چابی گم ہو گئی ہے ہو سکتا تھا گم ہی ہو گئی ہو وگر زوباریا کو وہ روشانے کی بیٹ سائٹ ٹیبل سے مل گئی اور اس نے خاموشی سے سنبھال لی تھی پھر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی نہ خواب تھا نہ سراب آواز سچ میں آ رہی تھی ایک بار صرف ایک بار اسے ایکسپلین تو کر دوں میں بے وفا نہیں مجبور ہو گئی تھی اکل ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھی مگر دل نے لوک بھی کھولا اور اسے پھر سے کھلے آسمان تلے لیا آیا سائم سائم کی اگلیاں تھمیں وہ کھڑا ہو گیا مگر اس کی طرف مڑا نہیں وہ اس بے وفا لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا سائم پلیز ایک بار میری بات سن لو بے حد سرد ریلنگ پر دونوں ہتھیلیاں جمعے وہ ملتجی لہجے میں بولی میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں وہ غصے سے پلٹا جاریانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر جمعتے ہر آیا تم اتنے دن مجھے بے وقف بناتی رہیں تمہیں تو مجھ سے محبت تھی ہی نہیں تو پہلے کہہ دیتی اتنے تماشی کی کیا ضرورت تھی میری بھی انسل کروائی اور میرے پیرنٹس کے بھی کیا سوچتے ہوں گے میں اس لڑکی کی خاطر گھر چھوڑ کر گیا تھا اس کے ہاتھوں کے دباؤں سے زباریا کی ہتھیلیاں سرد لوہے میں گڑی ہوئی تھی میں پزل ہو گئی تھی وہاں سب موجود تھے وہ تکلیف سے کراہی کیا مجھ پر پریشر نہیں تھا سائم غصے سے پیچھے ہٹا تم لڑکے ہو کہہ سکتے ہو ایک بات کہنی تھی زباریا ہمارا فیوچر تمہاری ہاں پر اٹکا تھا لیکن تم نے مجھے ہی موں کے بل گرا دیا کس قدر امبیرسنگ سیچویشن بنا دی تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے چیٹ کیا اور میں اس کے لئے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا وہ نفرت سے کہہ کر جانے لگا تو وہ چلاہ اٹھی سائم لڑکی کے لئے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا تمہیں تو پوری آزادی ہے اپنی بات منوانے کے لئے گھر تک چھوڑ سکتے ہو اور ہمیں اپنے ماں باپ کی شکل دیکھنا ہوتی ہے ہمارے لئے آسان نہیں ہے سائم تو محبت کرتی کیوں ہو وہ تیر کی طرح اس کے پاس آیا جب پتا ہے کہ وقت آنے پر ہار جاؤ گی تو کیوں ہمیں اس مقام تکلاتی ہو زیبی لا جواب سی ہو گئی سنو زباریا سرمت مجھے یہ چھپ چھپ کرنے والی محبت پسند نہیں ہے جب سب کے سامنے آ کر کہنے کا حوصلہ کرو تب مجھ سے بات کرنا وہ ریلنگ پر ہاتھ مار کر چلا گیا زباریا ریلنگ کے ساتھ تھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی کہاں سے لائے گی وہ اتنی حمد کہ سب کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی محبت کا اعتراف کر سکے وہ بہت خاموشی اور بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی بلکہ ناشتہ کا موڑ ہی نہیں تھا صرف اببو کی وجہ سے آنا پڑا نہ آتی تو وہ کمرے تک آ جاتے روشانے دانیال کے آفس کی تیاری میں مدد دے رہی تھی سمینہ نے مزیدار آلو کے پراتھے بنائے تھے زبیر اور سرمت ناشتے کے ساتھ اپنے کھاتے کھولے بیٹھے تھے ٹھیک سے کھاؤ اور یہ اببو کو دو سمینہ نے آمیلیٹ کی پلیٹ اس کی طرف کھسکائے زباریا نے پلیٹ سرمت کی طرف بڑھائی کیا بات ہے ہماری چڑیا اتنی چپ چپ کیوں ہے پڑھائی کا بوجھ ہے میں نے دیکھا ہے رات بھر تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے جی بس سٹیڈیز کی وجہ سے ڈاکٹر بننا آسان تھوڑی ہے محنت کرنا پڑتی ہے سرمت نے فخر سے بیٹی کو دیکھا زیبی بیٹا چھوڑو اپنے باپ کو زبیر صاحب نے کپ رکھ دیا ایک بات صاف صاف کہہ رہا ہوں اگر پڑھائی مشکل لگے تو رہنے دینا کوئی آسان سا سبجیکٹ پڑھ لو ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے ہمیں ایسی پڑھائی کی ضرورت نہیں جس سے ہماری بیٹی کی ہنسی گم ہو جائے کیا بات کر رہے ہو ڈاکٹر بن کر ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گی رہنے دو بس زبیر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر سرمت کو خاموش کروایا زیبی کا دل بھرایا سب مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں پھر بھی میرے دل کی بات نہیں جان سکے شاید سائم ٹھیک ہی کہتا ہے مجھے حمد کرنی چاہیے تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے دل کی بات جان کر یہ لوگ میرا ساتھ دیتے اس کا ذہن اب دوسری طرف سوچنے لگا تھا اسے سائم پر ثابت کرنا تھا کہ وہ بے وفا نہیں ہے سائم کا سپورٹس ویک کے لیے بنایا گانا بہت پاپولر ہوا تھا کالج میں ہر لڑکی کی زبان پر سائم کا نام اور اس کے گانے کے بول تھے زیبی کو یہ سب اس کے ایف پی اکاؤنٹ سے پتا چلا وہ دل پسکوس کر کے رہ گئی سائم سے وابستہ ہر خبر اسے دنیا سے پہلے ہوئی تھی تو کیا اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا کتابیں سامنے کھلی رہتی اور وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی سب لوگ مضمئن تھے کہ اس نے خود کو پڑھائی میں گم کر لیا ہے اگلی صبح سائم کو اپنے بائیک پر زیبی کے ہاتھ سے بنا کارٹ رکھا ملا تھا اس نے کھول کر دیکھا کیا ختم ہوئی ہماری باتیں کیا آگئے آخری کنارے کیا موسمے گل گزر چکا ہے کیا بکھر گئے خواب ہمارے آنکھوں سے قصور کیا ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پتیوں کی صورت کیا ہم کو خزانے آ لیا ہے ایک آگ جل رہی ہے لیکن یہ کس نے ہمیں بجھا دیا ہے کیا سچ ہے کہ اب ہمارے دل میں ایک اور جگہ بنی رہے گی کیا سچ ہے کہ اب ہمارے دل میں ایک دوسرے کی کمی رہے گی اتنی جلدی نہیں زباریہ سرمد وہ بڑھ بڑھ آیا باہر زیبی کی وین کا ہورن بج رہا تھا وین میں سوار ہوتی زیبی نے دیکھا اس کا کارڈ پرزے پرزے تھا نظم لفظ لفظ ہو کر سڑک پر بکھری کرلا رہی تھی وہ ابھی کالیج سے واپس آیا تھا ممہ نے اس کے لئے فرائی فیش اور فرنچ فرائز بنا کر اون میں رکھے تھے حالانکہ اس نے بہت بار منع کیا تھا کہ وہ کالیج سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے ابھی موڈ نہ ہو ہوا تو وہ اپنے لئے کافی بنا کر کمرے میں آ گیا وہ اور اس کا گروپ ایک سالو سونگ بنا کر یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنا چاہتے تھے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی کون ہے زباریا نے پاؤں سے بہو مشکل دروازہ کھولا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا اور سائم بغیر کھولے بتا سکتا تھا کہ وہ اس باکس میں کیا کیا جمع کرتی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ ناگواری سے گویا ہوا زباریا نے باکس بیٹ پر رکھ کر اسے دیکھا موسیقا